توبہ ٹیکسنگ میں مہنگائی، بے روزگاری اور پٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پیپلز پارڈی کی جانب سے شہباز چونگ سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی احتجاجی ریلی میں پیپلز پارڈی کے کارکنوں کی بڑی تداز شریق تھی جنہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے شرکہ ریلی نے پریس کلپ کے سامنے حکومت کے خلاف شرید نعرہ بازی بھی کی احتجاجی مظاہرین سے اختاب کرتے ہوئے مقارین نے کہا کہ حکومت نے میں سمجھتا ہوں کہ آج ظلم کی انتہا کر چکی ہے یہ گو نیازی گو کے نعرے ہر زبان پہ آگے ہیں بڑی شرم کی بات ہے کہ ہر شیعہ کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ گریب کی پانچ سے یہ ناممکن ہوگی چیز ہے یہ پٹرول دیکھیں 130 رپے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دور حکومت میں ایسا کام نہیں ہوا پارٹی جو آج نکلی ہے یہ مجبوراً آج نکلی ہے اب حالات ہی کوئی نہیں رہے اس لیے کہ ہر بندہ کارمی لڑائی شروع ہے نہ ان کو کھانے کے لیے مل رہے ہیں نہ کوئی مزدوری مل رہی ہے مزدوری تھوڑی بہت ملٹی ہے کار جاتے ہیں آگے سے نئی لڑائی شروع جاتی ہے کسی کے کارمی آٹا نہیں ہے کسی کے دعال نہیں اس قوم تے ترسکھاؤ اس سے کرنو جاؤ ہماری تو آخری یہی ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب سانو بکش ہو کہ چار دن کو سانو سوکے نہ کھا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کی ڈائریکشن پہ آج عوام کی آواز میں آواز ملانے کے لیے نکلے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہماری پارٹی کی بنیادی گریب اور مزدور طبقے کہ یہ حقوق کے آواز بلند کرنے کے لیے رکھی گئی تھی ہماری پارٹی کے منشور میں یہ بات یہ شامل ہے کہ ہم سب سے پہلے غریب کو مزدور طبقے کو اپ لفٹ کریں گے اور اسی منشور پہ عمل کرتے ہوئے آج ہم غریب عوام کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ نکلیں ہیں اور حکومت سے اپیل کرتی ہے کہ خدارہ عوام کی حال پہ رحم کھائیں اپنی پالیسیز جو ان کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں ہے خدارہ کوئی پالیسی بنائیں کوئی غریب کے حق میں بنائیں عوام پہ رحم کریں آئے دن میڈیسن کی قیمت زیادہ ہے پیٹرول ایک سو تیس پہ پہنچ چکا ہے چینی سینچری کراس کر چکی ہے ایک حل کی کوئی عام سبزی کی وہ جو ہے قیمت جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہے وہ جاتا ہے ٹھیلے پہ وہ سوچتا ہے کہ میں کون سا لوں لوں یا نہ لوں تو خدارہ عوام پہ رحم کھائیں غریب ایک دہاڑی دار ہے اس کے لیے تو دو وقت کی روٹی مشکل گاتی ہے انہوں نے تو وہ تعلیم کہاں سے دے گا اور وہ علاج کہاں سے کروائے گا احتجاجی مظاہری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اشائے خردونوش کی قیمتوں میں فوری طور پر کمی لائی جائے